ایسا پاکستان جدر ہم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلائیں گے آپ کو اور بھی خوش قبری سناوں گا ہماری اور بھی دو ممالک سے بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ان سے ہمیں اسی طرح کا پیکج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمیں شرم آتی جائے لوگوں سے دوسرے ملکوں سے جا کے بھیک مانگے اور آئے ایم ایف آئے اور ہمیں بتائے کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھا دو بشک لوگ مرے لیکن حکم کرے ہمیں کبھی بجلی بڑھا دو کبھی گیس بڑھا دو کبھی فلانی چیز بڑھا دو آپ کو خوش قبری سناتا ہوں اب ہمیں امید یہ ہے کہ آئے ایم ایف سے ہم جب کرزہ لے گئے بھی تو وہ میں اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا مجھے شرم آتی ہے پاکستانیوں کیونکہ یہ ملک وہ ہونا چاہیے جو نیا پاکستان میں دیکھتا ہوں اس کے اندر انشاءاللہ ہم امداد کریں گے غریب ملکوں کی ہم ان کو پیسے دیں گے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا اس کلپ میں آپ نے ویڈیو کے لازٹ کا جو حصہ تھا وہ دیکھا ہوگا اس میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہم ہندوستان کے غریبوں کی بھی مدد کریں گے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کتنی زیادہ فے کر رہا تھا اور یہ اینکر آنگے چل کر عمران خان کو اچھے طریقے سے ایکسپوز کر رہا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کی جنتہ کو انٹی امریکہ پر یہ اپکمنگ الیکشن جو عمران خان ہے لڑ رہا ہے اور بھڑ گا رہا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا میرے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے انہوں نے آکے اس کے اوپر نہ صرف قوم سے خطاب کیا ویڈیو بیان کے اندر ٹویٹس کے ٹویٹس کیے میں اور بائیڈن صاحب کو بھی کہا پہلے وہ میں بادے پہلے سننے انہوں نے بیان کیا دیا ہے اس میں تریکن صاحب کے چیرمن نے ویڈیو بیان میں آج کیا کہا وہ بھی سننے درہا ایک ویڈیو نکلی ہے اور ویڈیو نکلی ہے امریکہ کی دفاعی تجزیہ نگاہ کی تھنگ ٹینک کی وہ لیڈ کرتی ہیں اور ڈیفنس کی تھنگ ٹینک اور وہ کیا کہہ رہی ہیں انہوں نے اس کو آگے وزاہ ان کی جو آپ اگر وہ ان کی جو ویڈیو دیکھیں تو وہ کہہ کیا رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کو ہم نے اس لیے ہٹایا کیونکہ وہ آزاد فورن پولیسی چلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا تھا روس اور یوکرین کی جنگ میں اور وہ اپنے تعلقات پڑھا رہا تھا چائنہ سے اور وہ روس سے تجارت کی بات کر رہا تھا جسے پاکستان کو فائدہ ہونا تھا اس نے کہا کہ چینج اس لیے کیا کہ یہ جو پرائم منسٹر ہے اب یہ ان کی ساری باتیں مانے گا میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا فاکس نیوز کی سٹوری کو یہاں پہ دلیل بنا کے اپنے نیریٹیف کو پیش کرنا یا سیل آؤٹ کرنا یہ ذہنی غلامی نہیں ہے کیا فاکس نیوز امریکن چینل جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی انیلیس بیٹھ کے کوئی بھی بات کہہ دے گا وہ ہمارے لیے کیونکہ فاکس نیوز ہے امریکنز ہے وائٹ چمڑی ہے ہم ابھی بھی ذہنی اور انٹیلیکچلی غلام ہیں امریکہ کے کہ جو لو نے بات کہہ دی وہ ہم نے مان لی لیکن پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے علامی ہیں عمران خان ایز اپرائم میسٹر کی موجودگی میں جو بیان آیا وہ بھی رد ہے اس فاکس نیوز کے آگے جو سیکیورٹی کا علامیہ کا دوسرا بیان آیا وہ بھی رد ہے اس فاکس نیوز کے آگے امریکن چینل کے آگے اور جو پاکستان کی انٹیلیجنس سرویسز جن کا کام یہ ہے یہ نہ کام میرا ہے نہ عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کے اندر کوئی انٹیلیجنس ونگ بنایا ہے جو یہ مونٹر کرے کہ پاکستانی خلاف سادش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ آئی ایس آئی کہہ رہی ہے کہ جی پاکستانی خلاف امریکہ کی طرف سے کوئی سادش نہیں ہوئی وہ بھی رد ہے لیکن آج ایک امریکن چینل یہ ازادی کے این مطابق ہے کہ امریکن چینل کے کانٹینٹ کو ہمارے لیے ایک دلیل کے طور پر پیش کیا جائے اور اس کو ہم غلامانہ طور پر ایکسپٹ کر لیں اور بات کی ہے سابق پرائیم میسٹر نے ازاد خارجہ پالیسی کے ازاد خارجہ پالیسی کے سے پہلے میں انیلز کی طرف آؤں تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ازاد وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھیک مانگنے سعودی عرب یو اے ای امریکہ یورپین یونین اور آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے ابھی آپ کو طرح ویڈیلز میں دکھاتا ہوں شباہ شریف صاحب گئے ہیں یہ بھی کشکول ٹھا گئے ہیں اور ساتھ ہی آدے میں دیکھ رہے ہیں کہ امریکن صاحب بھی گئے ہیں یعنی پاکستان کا پرائیم میسٹر جہاں عمرہ ڈکلیر کرتا ہے سعودی روالے بیسی پریشان ہو جاتے ہیں کہ جنابیں پھر مانگنے آگئے انہوں نے بھی مانگا عمران خان صاحب نے اور کہہ رہے ازاد خرجہ پالسی دوں گا کشکول کے ساتھ ازاد خرجہ پالسی نہیں ہو سکتی شواشلی صاحب نہیں مانگا جا کے وہ دیکھیں ویڈیوز دیکھ لیں وہ بھی مانگ رہے ہیں ان کو بھی دے دیا اور ازاد خرجہ پالسی عمران صاحب نے ہمیں خود بتایا تھا کہ کشکول اٹھا کے نہیں ہوتی اس کا نہ امریکہ سے تعلق ہے نہ اس کا یورپ سے تعلق ہے نہ سعودی عرب سے یہ آپ کی ذات ہے ملک ہے جس کو آپ نے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اکنومیکلی فری کرنا ہے اس پہ کہا کیا کرتے تھے عمران صاحب میں انہی کی بات آپ کو سنواتا ہوں سننے درہا جب میں ان حکمرانوں کو دیکھتا ہوں کبھی سعودی آریبیا جا کے ہاتھ پھلا کے بیٹھے ہیں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں ہمیں ایک زبردست پیکج مل گیا ہے سعودی آریبیا سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک ایسا پاکستان جدر ہم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلائیں گے آپ کو اور بھی خوشخبری سناوں گا ہماری اور بھی دو ممالک سے بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ان سے ہمیں اسی طرح کا پیکج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میں شرم آتی جائے لوگوں سے دوسرے ملکوں سے جا کے بھیک مانگے اور آئی ایم ایف آئے اور ہمیں بتائے کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھا دو بشک لوگ مرے لیکن حکم کرے ہمیں کبھی بجلی بڑھا دو کبھی گیس بڑھا دو کبھی فلانی چیز بڑھا دو آپ کو خوشخبری سناتا ہوں اب ہمیں امید یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم جب کرزہ لے گئے بھی تو وہ میں اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا مجھے شرم آتی ہے پاکستانیوں کیونکہ یہ ملک وہ ہونا چاہیے جو نیا پاکستان میں دیکھتا ہوں اس کے اندر انشاءاللہ ہم امداد کریں گے غریب ملکوں کی ہم ان کو پیسے دیں گے ہم ہندوستان کی غریبوں کی مدد کریں گے دوست ممالک ہیں ان سے کرزے لیں اور کم سے کم ہم آئی ایم ایف سے کرزہ لیں اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں لیکن جو کرزہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی ازادی لے جاتا ہے آپ کی عزت لے چلی جاتی ہے آپ کو کتنا برا لگے گا پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے ماننے آپ کو کسی فکر بالکل نہ کریں آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ ہو گیا جی روپیہ گر یا کوئی مجھے بھی شرم آئے گی اور آپ کے یہ کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربرا پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے دیکھیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لئے لیکن یہ ہمارا قصور ہے یہ دنیا کا قصور نہیں ہے ہم جو ہاتھ پنا کے دنیا کے سامنے یہ جو ادھر والے عمران خان صاحب تھے یہ بلکل صحیح فرما رہے تھے کہ وہ ازاد خارجہ پولیسی ملک رکھی نہیں سکتا جس کے ایک حاد میں کشکول ہو اور آج جو امریکن کانسپیریسی ہے اس کا کیا تعلق کشکول سے اس پر بھی بات کر لیں گے کشکول تو ٹوٹ نہیں سکا نہ عمران صاحب کے دور میں نہ پشلے ادوار میں میرے ساتھ افتخار احمد صاحب موجود ہے انجم رشید صاحب موجود ہے اترک آدمی صاحب موجود ہے اتر جاوے صاحب موجود ہے اپ ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آف اپریشنز ہیں دنیا نیوز کے افتخار صاحب یہ فاکس کی سٹوری بھی سنوا دی ہے آپ کو میں نے امران صاحب کے بیانات بھی سنوا دی ہے یہ کانسپیریسی میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں جو جو آپ نے دکھائیے مجھے سپلٹ سکرین اس میں جو میں ادھر تھا ادھر دیکھ لیں میری طرف جو ادھر تھا امران خان وہ کون تھا وہ جب پرائمیسٹر نہیں بنے تھے آچہ جب وہ کنٹینر پہ تھے وہ کنٹینر والی تقاریر ہیں ایسا ہی جب وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ سب چور ہیں کرپٹ ہیں اور میں آنے والا ہوں اور پاکستان کی کرزان نہیں لیں گے تقدیر بدل جائے گی پاکستان کی اور شرم آنے چاہیے یہ وہ ہیں یہ وہ تھے اچھا یہ وہ تھے دوسرا جو تھے جب پرائمیسٹر بن گئے تھے پھر تو انہوں نے خوشکبریاں دینا جو لے کے آئے ہیں ہمارے لیے یہ جو ابھی آپ نے کسی فاکس فاکس کی بات کی ہے اب پاکستان کے اندر ستر سال ہو گئے ہیں میری عمر کو پہلی دفعہ پاکستان میں فاکس ٹری وی پہ کسی ایسے تینک ٹینک کو جس کا نام بھی میں نے پہلی مرتبہ سمجھا ہے اس کو استعمال کے جارہ کیا یہ ذینی غلامی کی انتہا نہیں ہے بلکل میں تو یہی کہہ رہا ہوں کیا یہ ذینی غلامی کی انتہا نہیں ہے یعنی ان کے ایک بہت چھوٹے سے کسی تینک ٹینک کے میں نامیلنے چطر کوئی ایسے ہی تذہرکار دفاع جیسے ہمارے پاس بہت سارے آتے ہیں اور ان کو ہم مزاک سمجھتے ہیں ان کی بات ہم مانیں گے اس کی بات کے اوپر ہم اپنے جو ابھی نیشن سیکیورٹی کی بات نہیں ماننے نیشن سکیورٹی کو نہیں مانیں گے آئی ایسی کو نہیں مانیں گے اس ملک کے اداروں کو نہیں مانیں گے ان کو گالی دیں گے فوکس نیوز کو مانیں گے ہم تو ٹھیک ہے پھر میں آپ سے ہم اذر دی کر سکتا ہوں آنجم صاحب فوکس نیوز کو ہم مانتے ہیں ہم ذہنی طور پر غلام نہیں ہیں اور کانسپیریسی ہمارے خلاف ہوئی لیکن اگر کوئی انویسٹیگیٹیو ریپورٹر یہ کہتا اور کوئی ایویڈنس لا کے کہتا تو عبران صاحب جیسے بڑے آنمی کو یہ بات کرتا ہے کوئی ٹرانسیکشن ہوتی ہے زرداری صاحب کے کاؤنٹ میں نوازشنی صاحب کے کاؤنٹ میں لیکن مختلف مشاہدات کی بنیاد کے اوپر تجزیہ کرنا جو نا وہ ایویڈنس نہیں ہوتا اور اونہ جو بائٹن کو للکا رہا میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سنا دوں کہ بائٹن انتظامیہ سے میرا سوال ہے کہ بائیس کروڑ لوگوں کے دیس میں ایک منتخب جمہوری پتازنے کو ہٹانے اور ایک کٹ پتلی کو لانے کے لئے حکومت کی تبیلی کے ایک سادش کا حصہ بن کر کیا خیال آپ نے پاکستان میں امریکہ کے خلاف نفرت میں کمی کیا اضافہ کیا دیکھیں اگر سیریسلی عبران خان جو کہہ رہے ہیں اگر یہ اسی بیان کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کے دوبارہ وزیراعظم بن جائے تو میں چیلنج کرتا ہوں عبران خان نے پورے پاکستان کے تمام جو ہمارے ایکانومسٹ ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چھ مینے سروائیو نہیں کرے گا پاکستان میں جو ہے دیوالیا ہو جائے گا نہ یہاں دوائیاں ملیں گی نہ یہاں پیٹرول ملے گا نہ یہاں کھانے کا تیر ملے گا پاکستان میں جو ہے وہ ماتم ہو جائے گا اب ایسا کیوں سوچ رہے ہیں میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ساٹھ فیصد ایکسپورٹ ہے پیسے آتے ہیں وہ یورپ سے اور امریکہ سے آتے ہیں اور اگر پاکستان کے ساٹھ فیصد اگر وہ بھی عمران خان کی طرح سے اتنے غصے میں آ جائیں اور وہ بھی عمران خان کی طرح سے بیان دین لگیں تو پاکستان اگر میں بتا دوں پانچ بلین یورو کی ایکسپورٹ ہے پاکستان کی امریکہ کے ساتھ اکیس فیصد ایکسپورٹ امریکہ چھ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ روس کے ساتھ زیرو اشاریہ سکس ون فیصل ایکسپورٹ ہے جو ایک سب چھتر ملین ڈالرز سے بند تھے جو سعودی عرب کے ساتھ ہماری پیسے آتے ہیں وہ بھی امریکہ کا الائی ہے اگر امریکہ کے تحادیوں کو ہم ناراض کر کے دیکھیں دنیا میں آزادی اور غیرت آپ کون کہتا ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے ابھی پرسر چوتھ ایک جلسے میں کھڑا تھا جلسے میں کچھ نارے لگے امریکہ کے خلاف تو اس نے روک دیے آپ ایسے کہہ رہے ہیں امریکہ کے خلاف ہے وہ دیکھیں انہوں نے پوری دنیا کو جو اس وقت تاثر دیا ہے اس اس تاثر کے ساتھ پاکستان سربائیو نہیں کر سکتا وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے اور میں ایک اور بات کرنا جاتا ہے امریکہ کے خلاف ہے ہی نہیں ہے کس کے علاوہ ہے کارگان شاہد آپ نے جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹر کیا ہے میں بھی انٹرنیشنل ریلیشن کا تعلیم لوں انٹرنیشنل ریلیشن میں یہ آزادی ہمارا نیشنل ریلیشن کی بات نہیں ماننے ہی ہمارا نیشنل ریلیشن کی غلامی نہیں ماننے ایک بات فوکس نیوز ہماری انٹرلیکشن غلامی نہیں ماننے اور پوری دنیا کے سکولر اس میں بھی متفق ہیں کہ نیشنل ریلیشن جو ہے وہ پرائن نیشنل ریلیشن ہوتا ہے اکنومک اور عمران خان دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کے اینکر بڑے دلیری سے عمران خان کو ایکسپوس کر رہے تھے کافی اچھے سا ایکسپوس کیا ہے اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ بات تک بول دی ہے کہ عمران خان اگر پاکستان کا اگلا پرائن منسٹر بنتا ہے تو امریکا والے اور یوروپین یونین والے کیا کریں گے وہ آپ سمجھ سکتے ہو میرے خیال سے اب انہوں نے جو کرنا تھا تو وہ تو آپ کریں گے کیونکہ عمران خان ویسے بھی بہت کچھ ڈیمیج کر چکا ہے پاکستان کا ریگولر وہ اینٹی امریکن مطلب اس نے پاکستان میں جو اپنے ریلیوں میں بھاشنڈ دیے جا رہا ہے اینٹی امریکن مہین پر پورا الیکشن وہ لڑ رہا ہے اور پوری طرح سے وہ بول رہا ہے کہ جو پوجیشن ہے وہ امریکہ سے پیسے لے کر آئی ہے اس وجہ سے عمران خان کی گورنمنٹ گری ہے اس چکر میں عمران خان اینٹی فوج بھی ہو گیا ہے آپ دیکھیں بلیف کر ہے پاکستان میں پاک آرمی کے خلاف عمران خان کے سپورٹر جوڑ توٹ سے مطلب بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا پر اولٹا سیرہ بول رہا ہے اور پاکستان آرمی کے خلاف بہت نارے بھی لگیں تو آپ سمجھ سکتے عمران خان کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے تو اور اگلا پرائیم ڈینجرس ہوگا عمران خان کے ٹائم پہ اس نے جو جس طریقے کے بھاشڑواجی کی تھی آپ نے دیکھا کلپ میں ایک طرح پہلے کا بیفور اور آفٹر تو سمجھ سکتے ہو آپ مطلب یہ بندہ میں بتا رہا ہوں اس نے پوری طرح سے نائک مووی دیکھ کر اپنے آپ کی اوپر اپلائی کر رہا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے ریال لائف میں آپ کو بھی پتا ہے کہ نائک جو نائک مووی میں جو عریل کپور کا ایسا کر سکتا ہے ایسا ریال لائف میں کرنا impossible ہے impossible ہے دوستو آپ سمجھ سکتے ہو یہ آپ سوچ سکتے ہو اگر آپ کے اندر تھوڑا سا دماغ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کوئی نائک مووی میں ہو جو کر رہا تھا وہ یہ سب فلمی چیزیں ایسا impossible ہے ایسا ہونا تو جو چیزیں عمران خان بول کر آیا تھا وہ مجھے ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے اور عمران خان جس طریقے سے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو اب بھی پاکستان میں کافی بھی زیادہ اینٹی امریکن مہین شویدہ رہا ہے اینٹی امریکن کا مطلب ایک چیز سمجھ جائے کہ دنیا میں اگر سو میں سے اگر آپ نبین مسلمانوں سے پوچھیں گے تو وہ ان کے اندر اینٹی امریکن کا ایک پوائنٹ رہے گا وہ اینٹی امریکن رہتے ہیں یہ مطلب اگر آپ سروے چیک کریں رہتا ہے انٹی امریکن وہ رہتے ہیں بھلے پاکستان میں آپ چیک کریں تو انٹی امریکن انٹی انڈیان ہو رہے گا لیکن آپ اور دنیا کے دوسرے دیس دیکھیں جیسے کی کوئی اور دیس دیکھیں بھارت کا مسلم فینڈلی دیس ہے لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں انٹی امریکن رہے گا وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے اس طریقے کی چیز ہے وہ سوچتے ہیں آپ نے کئی جگہ چیک کیا ہوگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ویڈیو دیکھنے بعد کیا عبران خان پاکستان کیا کے لئے پرائم منسٹر بنیں گے بنیں گے تو کیا وہ بھارت کے لیے کیسے رہیں گے جیسے بھی رہے ہیں بھارت کو